Market بارے دوستہ ساہدھی ایسے مارکٹ کے بارے میں سنو گے یا ساہد آپ نے ایسے مارکٹ کے بارے میں سنوں گے سبجیوں کے بدلے پیسو کی گھڑیوں کی دکانے لگتے ہیں یہ کیسے پسیبل ہو سکتا ہے سبجیوں کی دکانوں کی عزبہ ہے پیسو کی دکانیں کیسے لگتا ہے یا وہ بھی بجان میں ہے کیا سچی میں بھی ایسا بجانہamine دیکھنا کا ملتا ہے اس دنیا میں تو دوستو آپ کو بتاتے ہیں ایسا بجار حگیقہ تم دیکھنے کو انتا ہے جہاں پر لوگ پیسو کے گڑیوں کے دکانے لگاتے ہیں تو دوستو یہ انوکھا مارکٹ افریقہ کے سومالی لینڈ دیس میں دیکھنے کو انتا ہے جہاں پر بجار کے ہر ایک دکانوں میں پیسو کے گڑیوں کے دکانے دیکھنے کو انتا ہے یعنی کہ اس بجار میں لوگ پیسو کے دکانے لگاتے ہیں اور دوستو یہی نہیں بلکہ انٹریسٹنگ والی بات یہ آئی کہ یہاں پر لوگ نوٹوں کے گھڑیوں کو لوگ ٹرالیوں سے یا پھر ٹراؤوں سے ڈھوتے ہیں یہاں پر ان دھیروں سارے گھڑیوں کو جس مارکٹ کو دوستہ دنیا کا سب سے انوکہ مارکٹ میں سے ایک کہا جاتا ہے ساید اس مارکٹ کے بارے میں جان کر آپ کو کہیں نہ کہیں لے گیا یار ایک مارکٹ میں پیسوں کے دکانے کیسے لگا سکتے ہیں کیا یہاں پیسے اصل ہیں یا پھر نکلی یا پھر یہاں پیسے اصل ہیں تو پھر ایسے کھلے عام بجاروں میں لوگ پیسوں کے دکانے کیوں لگاتے ہیں کیا ان پیسوں کو لوگ چوری نہیں کرتے یا پھر ڈیکیٹ ہی نہیں ہوتی دراصل دوستہ اس مارکٹ کی کہانی کچھ ایسی ہے جہاں بجاروں میں اتنا سارے نوٹوں کے گھڑیوں کے دکانے ہیں وہاں دکانے اصلے میں پیسوں کے دکانے ہی ہیں جو کی اصلی پیسوں کے دکانے ہیں اور رہی بات یہاں پر چوری کی تو اس کے بارے میں چ Sri سابstah اس مرکٹ کو لے کر لیکن ابھی بھی کہیں کہیں لگتا ہوئے وہ دکانے لگے تو پھر بھییا جو مارکٹ میں لے کر دیکھ آتے ہیں کےCan Rise، کے دکانے کچھ پر کہیں اور گھڑی دکانوں کے دکانے تو دوستو یہ جو مارکٹ ہے وہاں بیسکلی ایک منی مارکٹ ہے جہاں پر پیسوں کے نوٹوں کے گڑیوں کے دکانیں لگتی ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بھی ایسے کئی طرح طرح کے دکانیں ہم موجود ہیں اور دوستو رہی دوسری بات یہاں پر لوگ کھریدتے کیا ہیں اور لے جاتے کیا ہیں تو وہاں دوستو یہاں جو پیسوں کے نوٹوں کے گڑیوں کے دکان ہیں وہاں نوٹوں کے دکان ہیں وہاں بیسکلی ان نوٹوں کو لوگ بیچتے ہیں یعنی کہ یہاں پر لوگ منی کو ایکسینج کرتے ہیں جیسے کہ سابدوں کہا جائے تو جو بدے سے مدرہ ہوتا ہے انہیں یہاں پر بدلتے ہیں اور ان مدرہ کے بدلے ان نوٹوں کو لوگوں کو دیتے ہیں اور بھی ایسے کئی قارن سے یہاں پر منی مارکٹ لگانے کے جیسے کہ یہاں پر زیادہ تر لوگ موبائل سے منی کو سینڈ کرتے ہیں اور اس کے بدلے پیسے کے نوٹوں کو لیتے ہیں سمان خریدنے کے لئے تو پھر آپ کو یہ بھی لے گئے کہ لوگ تو سمان خریدنے کے لئے کہ لوگ یہاں پر موبائل سے بھی پیسے کو ٹرانسپر کر سکتے تھے تو پھر ان نوٹوں کو لینے کا کیا قارن ہے تو دیستو یہاں پر قارن یہا ہے کہ یہاں پر لوگ کیس پر زیادہ ویسواس کرتے ہیں لینے دینے میں اور اب رہی بات اتنے سارے یہاں پر پیسوں کے تو یعنی کہ یہاں پر لوگ کچھ بھی سمان خریدنے کے لئے بوریوں سے یا پھر ڈرالیل سے لوگ سمان خریدنے کے لئے پیسے لے جاتے ہیں تو پھر اس کا کیا فنڈا ہے تو دیستو فنڈا یہاں ہے کہ اس مارکٹ کو لے کر دراصل دوستی یہاں پر پیسوں کے مدرہ اتنی نیچے گر گئی ہے کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی بھی سمان لینے جاتے ہیں تو لوگ یہاں پر تھائلے بار پیسے لے کر جاتے ہیں اتنی خراب ہو گئی ہے یہاں کی مدرہ جو کہ کہنا چاہی کہ ایک ڈولار ساڑھے آٹھ ہزار سی لوگ کے برابر جتنے برابر یہاں کی کرنسی ہے جو کہ یہاں کی کرنسی ہے سی لوگ جس کے کرن یہاں پر لوگ کچھ بھی سمان خریدنے کے لئے تھائلے یا پھر بورا بھار پیسے لے کر جاتے ہیں اور ہی بات یہاں پر پیسوں کے مارکٹ لگانے کے تو تو دوستو ایسا تو ہے نہیں کہ ایک سمان خریدنے کے لئے ساتھ میں بورا بھار پیسے لے کر چلنے تو پھر اسے کے چلتے یہاں پر لوگوں نے سوچا کیوں نہ بجاروں میں ہی پیسوں کے دکانوں کو لگا دیا جائے تاکہ اتنے سارے پیسوں کے گھڑیوں کو زیادہ دور تک ڈھویا نہ جا سکے اور یہ بات یہاں پر پیسے چھوڑنے کے تو آلریڈی یہاں پر مدرہ استیتی اتنے نیچے گریئے کہ لوگ چھوڑنا پسند نہیں کرتے اور بس دوستو یہی ہے اس منی مارکٹ کا سی کریٹ سو دوستو کہ آپ نے اس سے پہلے ایسے مارکٹ کے بارے میں جانتے تھے کومنٹ کر کے ضرور باتانے دھنیواد